مقامِ نسبتِ صلی اللہ علیہ کچھ اور ہوتا ہے مدینے کی خجوروں کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے فقط دولت نہیں شورت نہیں یہ جان لے دنیا نبی کی ناعت پڑھنے کا صلاح کچھ اور ہوتا ہے کہ نبی کی ناعت پڑھنے کا صلاح کچھ اور ہوتا ہے بہت اچھے انداز سے کلامِ عالی حضرت اسلام بھائی لکنوی سے سماک کر رہے تھے اور حضرات انشاءاللہ ہم اور آپ وہ منظر بھی اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ آج مدرسہ بشیری شرافت العلوم میں تقریباً نو بچوں کے سر مبارک پر دستارِ حرص کا بوظیم تاج رکھا جائے گا جو ہر والدین کے لیے خوشی کا وقت ہوا کرتا ہے ہر استاد کے لیے خوشی کا وقت ہوا کرتا ہے ہر بستی والے کے لیے خوشی کا وقت ہوا کرتا ہے انشاءاللہ ہم اور آپ وہ منظر بھی اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھیں گے خطیبِ آدمِ ہندوستان اسلامی اسکولر حضرتِ اللامہ مفتی دلشاد عالم قادری رضبی کلیر شریف ان کی آمد آپ کے شہرِ محبت میں ہو چکی ہے آپ نے تقریرِ بہت سنی ہوں گی مگر صابرِ پاک پر آپ نے تقریرِ بہت کم سنی ہوں گی سنی ہوں گی کے نہیں بتائیں صابرِ پاک کی سیرت پر آپ نے تقریر بہت کم سنی ہوں گی قبوالی کا تو کوئی اندازہی نہیں لگایا جا سکتا کتنی سنی ہوں گی مگر تقریر بہت کم سنی ہوں گی مگر انشاءاللہ حضرتِ اللامہ دلشاد عالم قادری صاحب جب سرکار علاودین صابر کلیری کی سیرت پر بولیں گے تو انشاءاللہ ہم مچ لیں گے کہ اللہ نے صابرِ پاک ہمارے اور آپ کے مقدر میں عطا کی ہے بہت بڑی بارگاہ ہے چار مصرے پڑھ دوں اور اس کے بعد میں اپنی جگہ بیٹھ جاؤں شیر دیکھیں اور سمجھ کے بولیں جو دل میں سبز گمبت کا نظارہ لے کے بیٹھے ہیں جو دل میں سبز گمبت کا نظارہ لے کے بیٹھے ہیں وہ اپنی آنکھ میں جنت کا نقشہ لے کے بیٹھے ہیں اور مہتی ہی رہیں گی ان کی نسلے روزے محشر تک میرے سرکار کا جو بھی پسینہ لے کے بیٹھے ہیں مہتی ہی رہیں گی ان کی نسلے روزے محشر تک میرے سرکار کا جو بھی پسینہ لے کے بیٹھے ہیں میرے سرکار کا جو بھی پسینہ لے کے بیٹھے ہیں آنا ساغر ہی کیا سارا سمندر جس میں آ جائے میرے خواجہ پیہ ایسا کٹورہ لے کے بیٹھے ہیں آنا ساغر ہی کیا سارا سمندر جس میں آ جائے میرے خواجہ پیہ ایسا کٹورہ لے کے بیٹھے ہیں غریب نباز سے سب محبت کرتے ہیں کرتے نہیں کرتے جو غریب نباز سے محبت نہیں کرتا اسے ہندوستان میں رہنے کا حق بھی نہیں ہے کیونکہ غریب نواز کا عظیم احسان ہے کسی نے کہا تھا کہ بدل ڈالے دیارِ کفر کے دستور خوا جانے پسایا ہند میں وحدانیت کا نور خوا جانے کہیں گمنام ہو کر رہ گیا ہوتا آنا ساگر اسے قاسے میں لا کر کر دیا مشہور خوا جانے میں چار مصرے پڑھتا ہوں مفتی صاحب اور خدا کی قسم یہ مصرے جہاں پڑھے گئے ہیں لوگوں نے بڑی دعاوں سے نوازا ہے ہاں شہگڑ میں نوازے نہ نوازے وہ الگ بات رہی کیونکہ یہ تو ہمارے بریلی شریف کا علاقہ ہے جو ظلہ آپ کا بریلی ہے وہی ظلہ میرا بریلی ہے پر کتنا ہے کہ ہر بستی کے لوگ چینج ہو جاتے ہیں سماتے بدل جاتی ہیں مگر شیر وہی رہتا پڑھنے والا بھی وہی رہتا سننے والے بدل دی جاتے ہیں میں پڑھتا ہوں کہ تمام چاہنے والوں کا غم سبیٹے ہیں تم تو آرام کرو میں شیر بھی پڑھ لوں گا سباناللہ خود بھی کر لوں گا نہیں آپ کا مشورہ یہ ہے حساندہ شیر بھی تم بھی پڑھو سباناللہ بھی تم ہی کہو ارے تو میں انسان ہوں کوئی ایم پی تھری کی کیسے تھوڑی بٹن دوائی چالو ہو گئی ایک کام میں کر لیتا ہوں ایک کام آپ کر لیں ہے کہ نہیں بھائی صاحب شیر میں پڑھ لیتا ہوں تو سباناللہ لوگ یہ کہہ دیں یا پھر ایسا کر لو شاگڑ پڑھ لوں شیر تم پڑھ دو سباناللہ ہم کہہ دیتے ہیں بھائی دونوں کاموں میں سے کوئی ایک تو کام کرنا ہوگا شیر بھی ہمیں پڑھیں نارے بھی ہمیں لگائیں سباناللہ بھی ہمیں کہیں تاررب بھی ہمیں کرائیں دستاربندی بھی ہمیں کرائیں تو آپ کیا ابو جی کی سسرال میں آکے بیٹھے ہیں آپ بھی تو نبی کے جلسے میں بیٹھے ہیں کچھ لینا چاہتے ہیں اپنے ایکیوں کا اضافہ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنا دل نکال کے آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اپنا پھیپڑا نکال کر کے ہمارے سامنے رکھ دیں کام دونوں سیٹ سے چلے گا ایک سیٹ سے چلنے والا نہیں ہے آپ تو کبھی کبھی جلسہ سنتے ہیں معلوم ہے تقریباً ڈیڑھ مہینے ہو گئے مجھے کبھی تین گھنٹے سو لیتا ہوں کبھی چار گھنٹے سو لیتا ہوں کبھی پانچ گھنٹے سو لیتا ہوں دیکھنا سنگل بوڈی کا آدمی کتنی راتیں جاگے گا کل کلیر شریف سے چل کر یہاں پہنچا ہوں اور یہاں سے پہنچ کر مجھے کل کہا جانا ہے یہ تو میں جانتا ہوں اگر آپ میرے علاقے والے ہی لوگ شیر پر توجہ نہیں دیں گے تو ہندوستان میں پھر توجہ کہاں سے ملے گی اجازت ہے نہیں زبان سے نہیں بول سکتے کھوپڑی علاقے دے تو ہاں ہے یا پھر نہیں ہے دیکھے آپ تمام چاہنے والوں کا غم سمیٹے ہیں کبھی کبھی خاندان والے بھی سبحان اللہ کہہ دیا کریں جتنا سباب ان لوگوں کو ملتا اتنا ہی سباب ان لوگوں کو ملتا ہے سرکار مجاہدے ملت فرماتے ہیں جب ممبر شریف پر بیٹھو تو بیٹھنے کا حق ادا کرتے رہو بیٹھنے کا حق کیا ہوتا ہے ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا بس اتنا جان لیں جتنے ممبر شریف پر بیٹھے یہ سب انجن ہیں آپ جتنے بیٹھو سب ڈبے ہیں چب انجن چلتا ہے تب ہی تو ڈبے چلتے ہیں جب انجن رک جاتا ہے تو ڈبے بھی رک جاتے ہیں تو لہذا آپ چلیے تب ہی تو لوگ چلیں گے ورنہ پبلک وہ بھی بہیڑی کے لوگ اتنے چاناک ہو گئے ہیں جب ممبر شریف والے بولتے ہیں تب ہی لوگ سمجھنے ہیں شیل لگ رہا ہے شاہر نے زیادہ بڑا ہی پڑ دیا ہے اس لیے دات دینا چاہیے ہے کہ نہیں آپ کو دیکھ کر یہ لوگ سبانہ اللہ کہیں گے جن بچوں کی دستار ہیں وہ بھی سپورٹ کر دیں ماشاءاللہ آج کی محفل کے دولہ آپ لوگ ہیں تمام چاہنے والوں کا غم سمیٹے ہیں بڑے سکون سے اجمیر میں وہ لیٹے ہیں تمام چاہنے والوں کا غم سمیٹے ہیں بڑے سکون سے اجمیر میں وہ لیٹے ہیں یہ دنیا بول نہیں ہے جنہیں غریب نواد وہ کوئی اور نہیں فاطمہ کے بیٹے ہیں با 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 سہار اللہ جنہیں غریب نواد وہ کوئی اور نہیں فاطمہ کے بیٹے ہیں اور ہمارے دو مجاہد بھائی بیٹے ہیں آپ کے حوالے سے میں ایک شیر پڑھتا ہوں شاید آپ نے نہ سنا ہو جو پتھر دل تھا خواجہ نے اسے پانی بنا ڈالا جو پتھر دل تھا خواجہ نے اسے پانی بنا ڈالا دلے بے نور کو ایک قلمہ نورانی بنا ڈالا کوئی جیبال جوگی بن کے جب آیا ہے جادو گر میرے خواجہ نے عبداللہ بیابانی بنا ڈالا جو پان جوگی بن کے جب آیا ہے جادو گر میرے خواجہ نے عبداللہ بیابانی بنا ڈالا آپ نے بھی دیکھا ہوگا غریب نواز کا وہ درہ خدا کی خسم اپنے وقت کا امیر بھی ننگے پیر جاتا ہے اپنے ہندوستان کا پیم بھی ننگے پیر جاتا ہے اور دیکھ کر ہم کہتے ہیں کڑکی دھوم میں چل کر وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے کڑکی دھوم میں چل کر وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے تیرے جو گاؤں آتا ہے اور میرے خواجہ میرے خواجہ تمہاری بادشاہت کا ہے کیا کہنا تیرے دربار میں اکبر بھی ننگے پاؤں آتا ہے میرے خواجہ تمہاری بادشاہت کا ہے کیا کہنا تیرے دربار میں اکبر بھی ننگے پاؤں آتا ہے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں چہانے والوں کی وہ جان بنے بیٹھے ہیں ہر مسلمان کی پہچان بنے بیٹے ہیں ہندوالوں میرے خواجہ کی کرامت دیکھو آٹھ سو سال سے سلطان بنے بیٹے ہیں آٹھ سو سال سے سلطان بنے بیٹے ہیں اب آئیے سرکار غریب نباز کی محبت اپنے گلے میں بسا کر کے سرکار تاجو شریعہ آلہ حضرت شرافت میاہ حضور شادی محمد شیر میاہ حضور کے فیضان کو اپنے گلے میں نتابیس کی شکل میں پہن کر کے لبو پر نبی کی نات اور منقبت کے اشار سجا کر کے محبت تشریب لا رہے ہیں شاکار ترنم پیکر ترنم شار ملک ہندوستان مقدر کا سکندر جناب سعید اختر جو کھن پوری تشریب لا رہے ہیں استقبال کر لے نعر تکبیر نعر رسالت فیضان غوث آدم فیضان غریب نباز مسلک اعلی حضرت مدرسہ بشیری شرافت علوم جشن دستار بندی نعر تکبیر نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں کہ نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں علی کے لہجے میں اسگر بھی بات کرتے ہیں شہید ہو کے بھی خاموش رہ نہیں سکتے میاں یہ کرولا ہے کٹے سر بھی بات کرتے ہیں